اس وقت ہم بات کریں گے تھانا پھول نگر کے حوالے سے تھانا پھول نگر کے قریب ہیڈ بلوکی کی روڈ پر دس ڈاکو نے شدید دھن کے دوران روڈ کو بلوک کر کے درجنوں گاریوں کے مسافروں کو لوٹ لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے ملک عبدالرزاق سے جی عبدالرزاق کیا تفصیلات ہیں جی نغیر نظامی کے پھول نگر کے گردنوا میں گزشتہ تین روڈ سے چھلی دھنڈ چھائی ہوئی ہے شان سے صبح گہرہ بجے تک دھنڈ کی اس لہن میں ہاتھوں کو ہاتھ سجائی نہیں دیتے کتنی برد میں شدید کی بات ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس دھنڈ میں چوریوں ہاتھوں کی وجہ سے کئی جانے ضائع ہوئی وہاں ڈاکو اور چوروں کی چاندری بھی ہوئی گزشتہ رات ہیڈبلو کی اولک دھنڈ کا فیدہ اٹھاتے ہوئے باکوں نے چھ گھنٹے تک تیف کو بلا کیے رکھا نہ صرف عورتوں کی بے حرمتی کی بلکہ لاکھ روپے کا سوان بھی لوٹ لیا مقامی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی اس واقعے کے بعد علاقہ میں خوف و حراس کی لہر دھوڑ گئی ایک وحشت کا سماہ ہے لوگوں نے سرشام گھر سے باہر نتنا چھوڑ دیا ہے زندگی محطہ چکی ہے عوام حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس کو ہدایت کی جائے کہ وہ دھنڈ میں بھی اپنا گشت جاری رکھیں شکریہ ملک عبد الرزاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ملک عبد الرزاق جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پھول نگر میں اس حوال سے کچھ افسوسناک واقعی بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اس وقت ہمیں